اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم الحمدللہ سورة النساء آج انشاءاللہ تین آیات ہوں گی میں پہلے قرار کر دوں آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہم سے فرمایا ہے اس کا موضوع خرچ کرنے کے حوالے سے ہے کہ جو لوگ دکھاوے دکھاوے سے خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے اور کچھ ایمان کی بات ہے میں پہلے قرار کر دیتا ہوں پھر اس کی گرامر ہم ترجمہ اور تشریح دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينفقون امضالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ومن يكون الشیطان له قرینا فساء قرینا وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الاخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ بهم علیما اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّهُ وَإِنْ تَكُوا حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ عَجْرًا عَظِيمًا صدق اللہ العظیم الذین اسم موصول جمع مذکر کا سیگا اور وہ لوگ جو انفقا ینفقو خرچ کرنا باب افعال ہم اس کا فائل فعل مزارع جمع مذکر غائب کا سیگا والذین ينفقونا اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم مالوں کی جمع حالت نصب میں ہے مفعول ہے ینفقونا کا والذین ينفقونا اموالہم رئاء الناسی رئاء ان دکھاوا یہ بھی اس کا مفعول ہے والذین ينفقونا اموالہم رئاء الناسی رئاء الناسی مرکب اضافی تھا لوگوں کو دکھانا جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال لوگوں کو دکھاوے کے لیے لا نفقا لا يؤمنونا نہیں لاتے وہ ایمان آمنا يؤمنو ایمان لنا جہاں مذکر غائب کا سیگا لا يؤمنونا وہ ایمان نہیں لاتے جس پر ایمان لانا ہوتا وہ باہ سے آتا ہے باللہ ہی مجرور ہو گیا باہ کی وجہ سے متعلے کے فعل یؤمنونا لا يؤمنونا باللہ ہی وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور یہ اس کے ساتھ عطف ہوا اور کیا ہے لا يؤمنونا وہ ایمان نہیں لاتے کس پر بالیوم الاخری بالیوم الاخری اليوم الاخر اس کی صفت ہے یہ مجرور ہو گئی باہ کی وجہ سے چکے موصوف جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا متعلے کے فعل ولا يؤمنونا باللہ ولا بالیوم الاخری نہ ہی وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی اگر ان کا خرچ کرنا اللہ کے لئے ہوتا تو پھر لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہ ہوتی جب وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو پھر عجر بھی لوگوں صحیح لیں اس کا مطلب وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے نہ انہیں یہ ڈر ہے کہ آخرت کے دن ان کا کوئی حساب کتاب ہونا ہے اس لئے وہ دکھاوے کے لئے خرچ کرتے ہیں اب یہ من نافیہ نیا جملہ ہے من شرطیہ ہو گیا من یکن کانا یکونو یہ تھا یکونو من نے اس کو مجزوم کیا دو مجزوم میں کٹھا ہوئے وارڈ ڈراب ہو گیا من یکن زیر ملانے کے لئے دی گئی اور یہ اس کا اسم ہے یکن کا من یکن شیطان من موصولہ بن رہا ہے جس کا شیطان ہو لہو اس کے لئے یہ ہو ریورٹ ہو رہا ہے من کی طرف من یکن شیطان لہو قرینن یہ متعلق خبر ہے متعلق خبر یہ ہے چونکہ کانا یکنو میں ایک اسم ہوتا ہے خبر تو کانا کی اسم تو ہو گئی ہے شیطان اس کی خبر ہوئی قرینن اور یہ متعلق خبر قرینن کا مطلب ہوتا ہے ساتھی ومن یکن شیطان لہو قرینن جس کا شیطان ساتھی ہو جائے یہ اب جواب شرط آ رہا ہے فاسے سا یہ برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے سا آقارینن یہ اس کی خبر ہو گئی سا آقارینن تو وہ بہت برا ساتھی ہے تو سازرے کے لوگوں کو دکھانے کے لیے جو آدمی خرچ کرے گا تو وہ شیطان کی بسیقلی تعلیم کے اوپر ہوگا تو جو شیطان اسے سکھائے گا بسیقلی اس کا شیطان ساتھی بنے گا تو اسے وہ ریاہ کی باتیں بتائے گا تو یہاں اس لیے اس کے ساتھ جو ہے شیطان کے ساتھی ہونے کا تسکہ کیا گیا ہے کہ جو آدمی ایسے کام کر رہے ہیں اصل میں وہ پھر شیطان اس کا ساتھی ہے جو اسے مشورے دیتا ہے اگلی آیت مبارکہ ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِينَ وَاہُ اس تے نافیہ نیا جملہ ہے نئی آیت ہے مَاذَا مَاذَا کا مطلب کیا یہ ایسا استفہام ہے یہ کوششن ہے مَاذَا عَلَيْهِمْ الَا حَرْفِ جَرْحَمْ تو اس کی ایک اس میں اور خبر ہے اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے علیہم متعلق کے خبر ہے مَاذَا عَلَيْهِمْ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مَاذَا عَلَيْهِمْ یعنی تمہیں تمہیں کیا تکلیف ہے اس طرح سے لے لیں یعنی تمہیں کیا ضرر پہنچتا ہے مَاذَا عَلَيْهِمْ انہیں کیا ہو جاتا مَاذَا عَلَيْهِمْ انہیں کیا ہو جاتا انہیں کیا تکلیف پہنچتی یہ ایک استفہام انکاری ہے ماذا علیہم انہیں کیا تھا لو شرطیہ ہے اس کا مطلب ہوتا اگر لو آمنو آمنیو منو ایمان لانا فیل ماضی جمع مذکر غائب کا سیگا ہم اس کا فائل اب اب اس کو ملا کر اگر ترجمہ کریں ماذا علیہم لو آمنو انہیں کیا تھا اگر وہ ایمان لے آتے اب چونکہ دیکھیں لو شرط آ رہا ہے ہم ماضی کا ترجمہ حال میں کر رہے ہیں شرط کی وجہ سے ماذا علیہم لو آمنو انہیں کیا ہو جاتا اگر وہ ایمان لے آتے جس پر ایمان لانا ہے باہ سے آتا ہے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ اور آخرت پر آخرت کے دن پر ایمان لے آتے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ یہ اتف ہے اسی کی اوپر ہی وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ انہیں کیا ہو جاتا اگر وہ ان کا کیا بگڑ جاتا انہیں کیا تکلیف پہنچتی کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے آخرت پر ایمان لے آتے اور خرچ کرتے اس میں سے اس رزق میں سے جو اللہ نے انہیں اتا کیا آگے ہے وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا کَانَ ناکس اسم اللہ اس کا اسم ہے کاناللہ حالت رفعہ میں ہے یہ خبر کانا ہے اور یہ متعلق خبر ہے وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ انہیں خوب جانتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ بیسکر ہی تھا ظَلَمَ يَظْلِمُ الظُلْمُ کرْنَا يَظْلِمُ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ اللَّهُ لَا نَفِقَ يَظْلِمُ الظُلْمُ کرْنَا فیلِ مُزَارِب واحد مزَقر غائب کا سیگا لَا يَظْلِمُ اللَّهُ اللَّهَ ظُلِمُ نہیں کرتا مِثْقَالَ یہ اب اس کا مفعول ہے مِثْقَال ان کا مطلب ہوتا ہے وزن کے یعنی کمپیرٹیو میں آ جانا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذرہ برابر وزن یعنی مِثْقَال ان کہتے ہیں وزن کی ایک پلڑے کو لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ اللَّهَ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا یہ مرقب اضافی کنسٹرکشن بن رہی ہے اچھا اب جو فائل تھا اللہو اسم الجلالہ اس کو ممتدا بنایا گیا شروع میں لاکر اللہو لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ پھر اس پہ انہا حرف تاقید سو اللہ کا نام اس میں انہا بن گیا اور پوری باقی خبر بن گئی یہ پھر تاقید کا اسلوب ہے یقیناً تحقیق بے شک اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا آگے ہے ان حرف شرطیہ اگر یہ تھا تکونو ساکن ہوا دو ساکن ڈراؤپ ہو گیا تکون بن گیا علماء فرماتے ہیں اس کو مزید حلقہ کر دیا گیا نون بھی ڈراؤپ کر دیا گیا وَإِن تَقُو اب یہ واحد مومنس کا سیغہ ہے اِن تَقُن وہ ہو جاتی اگر وہ ہو جاتی اگر وہ ہو جائے گی حسناتن اس کی خبر ہے وَإِن تَقُو اگر وَإِن تَقُو حسناتن اگر ہو کوئی نیکی اِن تَقُو حسناتن اگر ہو کوئی نیکی یُدَائِفْحَ اب یہ چونکہ شرط ہے یہ جواب شرط آرہا ہے دَاعَفَا يُدَائِفُ دُگنا کرنا بڑھا دینا یُدَائِفْ فیلِ مزارے واحد مزکر غائب کا سیغہ ہوا اس کا فائل اور وہ ہے اللہ کا نام یُدَائِفْحَ ہا مفعول یہ حسناتن نیکی کی طرف واپس جا رہا ہے یُدَائِفْحَ وہ اسے بڑھا دے گا دُگنا کر دے گا وَاوْ اَتَفْ اور کیا ہوگا اَتَا يُؤْتِي آتَا يُؤْتِي دینا یُؤْتِي یہ یُؤْتِي تھا وہ جو جواب شرط چونکہ آیا تو وہ مجزوم ہو اور وہ ڈراؤپ ہو گیا تو بن گیا یُؤْتِي وَيُؤْتِي فیلِ مزارے وَاہِمْ ذَكْرِ غَائِبْ کَسِي گا اور وہ دے گا مِنْ حَرْفِ جَرْ لَدُنْهُ مِنْ لَدُنْهُ عَجْرًا عَزِيمًا مِنْ لَدُنْهُ عَجْرًا عَزِيمًا سو مِنْ لَدُنْهُ عَجْرًا عَزِيمًا لَدُنْ کہتے ہیں پاس سے ہونا یہ ہو اس کا مرقب اضافی مزافلہ ہے اور وہ ہے وہی ہوا جو ان میں فائل ہے اپنے پاس سے دے گا یہ مفعول ہے یعطی کا کیا دے گا عجرن عجر دے گا کیسا عجر دے گا یہ اس کی صفت ہے عظیما بہت بڑا عجر دے گا یعنی وَاِنْ تَقُ حَسَنَةً اگر کوئی نیکی ہوگی یُدَا اِفْحَا وہ سے بڑھا دے گا وَا يُعْتِ مِنْ لَدُنْهُ عَجْرًا عَزِيمًا اور وہ عطا کرے گا اپنے پاس سے بہت بڑا عجر اس لیے شروع میں بتایا اللہ نے اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِسْقَالَ ذَرَّتٍ یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا یعنی اگر کسی پیچھے چونکہ ریاہ کی بات تھی تو اگر کسی نے نیکی سے کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کیا یعنی خرچ کیا اللہ کے لیے تو اللہ اسے ہرگز ضائع نہیں کرے گا اللہ کسی بھی ظلم نہیں کرتا اور اس کی اس نیکی کا جو بدلہ ہے وہ اسے اللہ بڑھا کر دے گا اور اسے اپنے پاس سے عجرِ عظیم عطا فرمائے گا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی تو یہ تو اس کی گرامر اور مختصر ترجمہ تھا اس کی اب تفسیر اپنے قصیر میں دیکھتے ہیں کہ اپنے قصیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی کیا وضاحت لکھی ہیں یہاں پہ وہ فرماتے ہیں اس سے پہلی آیات میں وہ بخیل ہونے کی مضمت کی گئی تھی وہ فرماتے ہیں پہلے قابل مضمت کنجوس اور بخیلوں کا ذکر کیا گیا اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ریاکار ہیں اور شہرت اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں جود و سخا کی وجہ سے ان کی تعریف کی جائے خرچ کرنے سے ان کا مقصود رضا الہی کا حصول ہرگز نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و مطا سے نوازا تھا وہ کہے گا یعنی قیامت کے دن جب اسے کھڑا کیا جائے گا اور اسے پوچھے جائے گا تو وہ کہے گا میں نے ہر اس جگہ اپنا مال خرچ کیا جہاں خرچ کرنا تو یہ پسند تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے کیونکہ تیرا ارادہ تو یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں سخی ہے اور کہہ دیا گیا تھا یعنی تُو نے اپنا بدلہ دنیا میں ہی پا لیا تھا اور اپنے اس فعل سے تیرا جو مقصود تھا وہ تُو نے دنیا ہی میں حاصل کر لیا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ نَا ایمان اور ایمان نَا اللہ پر لاتے ہیں نَا روزِ آخرت پر یعنی اس کا بھی حرکت پر اور اللہ کی اطاع سے اراد پر انہیں شیطان نے امادہ کیا اور ان کا دوست ہے وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا جس کا شیطان ساتھی ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَازَ عَلَيْهِمْ لَوْا مَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ اگر یہ لوگ اللہ پر روزِ قیامت پر ایمان لاتے اور جو کوچھ اللہ نے ان کو دیا تو اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا یعنی ان کا کیا بگرتا تھا کہ اگر یہ اللہ کی ذاتِ گرامی کے ساتھ ایمان لے آتے اچھے رستے پر چلتے ریاکاری سے اجتناب کرتے اخلاص اور اللہ کے ساتھ ایمان کو اختیار کرتے اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی امید رکھتے جو آخرت میں اس نے اچھے عمل کرنے والوں کے ساتھ فرما رکھا ہے وَقَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے یعنی ان کی نیک اور بدنیتوں کو اچھی طرح جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ ان میں سے کون توفیق کا مستحق ہے اور پھر وہ اسے توفیق عطا فرماتا ہے رشد و بھلائی سے نوازتا ہے اور اسے ایسے عملِ صالح کی توفیق عطا فرماتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ذرہ سا بھی ظلم نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہلِ جنت کی شفاہ سے متعلق طویل حدیث میں فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان پاؤ اسے جہنم سے نکال لو ایک روایت میں لفظ ہیں ادنا 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 مِسْقَالَ ذَرَتٍ مِن خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ مِن النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا قَثِيرًا جس کے دل میں ایمان کے کم سے کم ذرے کو بھی پاؤ گے پاؤ تو اسے بھی جہنم سے نکال لاؤ تو وہ بہت سی مخلوق کو نکال لائیں گے اِنَّ اللَّهَ لَا يَزْلِمُ مِسْقَالَ ذَرَّتٍ کیا مشرکوں سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی سعید بن جبہر نے ارشاد باری طالعہ وَإِن تَقُ حَسَنَتًا يُدَاعِفَا اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دوشند کر دے گا کے بارے میں روایت ہے کہ قیامت کے دن مومن کی نیکی کو دگنا چگنا کر دیا جائے گا لیکن مشرک کے عذاب میں تخفیف تو کر دی جائے گی مگر اسے جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا اس کی تعاید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا اللہ کے رسول آپ کا چچا ابو طالب آپ کی دفاع اور آپ کی اعانت و نسرت کرتا تھا کیا آپ نے اسے کوئی نفع پہنچایا آپ نے فرمایا ہاں وہ اتھلی آگ میں ہے اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا ہو سکتا ہے کہ دیگر کفار کے بجائے یہ ریاض خاص طور پر ابو طالب ہی کو ملی ہو اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس امام ابو دعود تیالسی نے اپنی مسند میں ان صلی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کر سواللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومن کے کسی بھی نیکی کو رائے گا نہیں جانے دے گا دنیا میں اس کے وجہ سے رزق عطا فرمائے گا اور آخر سواب سے نوازے گا اور کافر کی نیکی کی وجہ سے اسے دنیا ہی میں کھرا دیا جائے گا اور قیامت کے دن اس کے لئے کوئی نیکی نہیں ہوگی عجر حظیم کے معنی عجر حظیم کے بارے میں فرماتے ہیں اس سے مراد جنت بھی لے گئی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رضا اور جنت عطا فرمائے یا اللہ میری نیت کی اصلاح فرما اور اس عمل کو قبول فرمالیں یا اللہ میں نہیں چاہتا کہ یہ عمل جو ہے وہ ریاکاری کی وجہ سے ہو یا اللہ تو اگر میرے دل میں کہیں ریاکاری کا کوئی شبہ ہے اگر شیطان اس کھیل اس کھیل کو میرے ساتھ کھیلتا ہے تو یا اللہ تو رہنمائی فرمانا مجھے معاف فرما دینا اور شیطان کو ان خیالات کو مجھ سے دور کر دینا سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہدو اللہ الہ الا انتہ نستغفرک و نتوبو علیک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم آمین